بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن حکیم انگل بن المرسلین علی صراط مقنق مصدقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے رستے پر ہے تنزیل العظم سے الرحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤں فانغافنوں یہ قرآن خدا زبردست مہربان ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِينَ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو قردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چول جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اضغم لهم مثلاً اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کریئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چھیل نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُونَ نَعُجُمَنْ لَكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُونَ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا مَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَكُمْ مَعْكُمْ اَن ذُكِّنْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفٌ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تخلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُرُنِ يَسْعَى قَالَ يَا قُمْ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَوْا وَهُمْ مُحْدَدٌ اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راز پر بھی ہیں وَمَانِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّقِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدَنِ الرَّحْمَانُ بِذُرْمِ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْئًا وَلَا يُعْنَا قِذُونَ اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑھا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمراہی میں جا پڑا اِنِّي آمَنَّتُ بِرَبْدِكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ جَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعْلَمُ عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَا الْمِقْرَمِينَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سنو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمٍ بَعْدِهِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاں سے نہ اوڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ لَمِّنَ الْقُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حالات کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ لِيَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِينَ اَفَلَا يَشْبُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جاری کیے تاکہ لوگ باگ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِينَ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ بات ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ مِنْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِمْ لِمُسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيعُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَا مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکایک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بندہ ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نا افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیڑے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے اور نا رحمتا من منا ومتاعا إلى حین اور اذا قیل له اتقوا ما بين ایديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتیهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مگر یہ ہماری ہی مئربانی ہے اور ان کو ایک بخت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعرار نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دیں ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گرواروں کے پاس لور کر جا سکیں گے بہتر ہوں گوہ کبھیں گے اور کہیں گگہ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْخَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِن كانت إِلَّا صَيْحَةً واحدةً فَإِذَا هُن جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ اور پھر دوبارہ سور پونکا جائے گا سو وہ سب یقعیق قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقعیق سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائک متكئون لهم فيها فاقهت و لهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحیم پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے نیوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُ النَّوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اور اے مجرموں آج اہلِ ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلون مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کے تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر مول لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا السِّرَاطَ فَادِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُونَ مُذِيًّا وَلَا يَرْجِنُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلْ يَرْجِنُونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے بڑتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہی رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبیح حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَا مُشِّعْرَ وَمَا يَمْنِنْ بَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنْذِرَ مَدِّرْ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ اَوَلَمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَن عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبُّهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لئے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ لَمْ نَصَرُونَ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنْ تَقَوْنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ دزائر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي قَلْقَهَ قَالَ مَنْ يُحْيِلَ عِذَابَ وَنْ يَرْحِيمٌ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَوْرَةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ عرنیا احتراب کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّدْعِ اَخْضَرِنَا وَنَن فَإِذَا أَنتُم مِنْ مِنْ تُعْقِدُونَ اَوَنَيْسَنْ لَيْمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنی يَخْنُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کے ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا سین والقرآن حکیم انکا لبن المرسلین علا صراط مقنق مستقیم یا سین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُخْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِمْ أَغْلَالًا ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُمْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیل کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اور اضعب لهم مثلا اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا ایم اثنین فکذبوما اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کر دیا ہے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تاہید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لهم سنون وما علینا الا البلاغ المبین ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدای رحمان نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پڑوردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قالوا انہا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نہوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں ومانی لا اعبد الذي فطرنی وإلی ترجعون اتخذ من دونه نی آنهتا ان يردن الرحمن بذرم لا تغنی عنی شفاعتا لا تغنی عنی شفاعتا شيئا ولا يوقعون ان لی اذر لفی غلال نبیم اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود خرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پر بردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پر بردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْمْ كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ نَمِّنَ الْقُونِ اَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ یَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ عَيْدِهِمْ اَفَلَا يَشْفَرْنِونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندگ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئنگ میں سے لوگ کاتے ہیں اور نید ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نید اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِنِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکا یک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی سابق النہار وَكُلُّ الْنُّ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ نا افتاب کیمہ جہا رہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تھیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بریوی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے اِلَّا رَحْمَةً مَنَّا وَمَتَاعًا الْإِلَاحِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِظُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُدْعِمُ مَنْ لَوْيَ شَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ آَنتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروں جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کر دیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوڑ کر جا سکیں گے فانcht viu جا سب цی نبسلہ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْخَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاہِدَةً فَإِذَا هِن جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَحْظَرُونَ اور پھر دوبارہ سور پنکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حادر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تنلم نفس شيئا ولا تغزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاقهت ولهم ما يتعون سلام قولكم من رب الرحیم پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دیتی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر محل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا السِّرَاطَ فَأَلِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُوا مُذِيًّا وَلَا يَرْجِونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلِونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پڑتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو تبیح حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْنِمْ بَغِيلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيَّهُ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا اَن عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فایذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا خال من یحیل عظام ون یرمیم قل یحیل اول مورہ وہو بکل خلق علیم کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ الانیہ احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ حَكِيمِ اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُقِنِّ مَسْتَقِيمِ یاسین قسمِ قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے تَنزِلَ الْعَزِمِ لِتُنِّكُنْ ذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ آبَاؤُمْ فَانْغَافِنَوْمُ یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُخْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِمْ أَغْلَالًا فَيَّلَ الْأَلْقَانِ فَهُمْ لَا يُخْمَحُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِينَ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُخْفِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُمْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ وَنَكْتُمُ مَا قَدَّمُ وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنِ اَحْصَيْنَا مُفِی اِمَامِ مَن مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے واضحب لهم مثلاً أصحاب القرية اِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْنِ مَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْمَا فَعَزَّذْنَا مِسَالِسٍ فَعَزَّذْنَا مِسَالِسٍ فَقَالُونَ إِلَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کریئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تاہید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آَتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبْنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَهُمْ سَنُونَ قَالُوا رَبْنَا يَعْلَيْكُمْ لَهُمْ سَنُونَ صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ قَالُوا رَبْنَا يَعْلَيْكُمْ لَى مَسَّنُّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا رَبْنَا يَعْلَيْكُمْ مَعْكُمْ اَن ذُكِّنتُمْ بَلْ أَلِيمٌ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں اور مانی لا اعبدالذی فطرنی وإلی ترجعون اتخذ من دونی آلیہ تنئی یردن الرحمن بذرم لا تغن عنی شفاعتم اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پر بردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پر بردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ نَمِّنَ الْقُونِ اَنِّنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ یَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ عَيْدِهِمْ اَفَلَا يَشْفَرْنَا اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندگ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نید ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نید اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان اللہذین خلق الازواج کل لہا مِن مَا تُنبِتُ الْعَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ مِنْ نَهَارَ فَيْدَاءُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِنِّ مُسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکایک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نا افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بریوی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے ایلا رحمتا منا ومتاعا إلى حین وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَقُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِظُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُدْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ آَنتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ مگر یہ ہماری ہی مربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروں جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دے جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوڑ کر جا سکیں گے ونفق في السوء فایذا من الاجداث الى ربهم ينصنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحتم واحدة فإذا هم جميع لدینا محضرون اور پھر دوبارہ سور پونکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے ہمارے پاس حاضر کر دیے جایی پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُ النَّوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعْدُونَ اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر محل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَادِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پڑتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل رہتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو تبیح حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْنِمْ بَغِيلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيَّهُ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شائر کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شائر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے وَلَمْ يَرَوْ أَنُمْ إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا اَنَعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ فَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کہتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حادر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ دزائر کرتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فایذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا خال من يحیی العظام ونیرمیم کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ عرانیا احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ حَكِيمِ اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مَقِنْ مَسْتَقِيمِ یاسین قسمِ قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے تَنْزِلَ الْعَظِمْزِ الرَّحِيمِ لِتُنِّكُنْ ذِرَ قَوْمَ مَا أَنْذِرَ آبَاءٌ فَمْغَافِنُ یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَمْ لَا يُخْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِمْ أَغْلَالًا فَيَّيْلَ الْأَلْقَانِ فَمْ لَا يُخْمِحُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضاء الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گھردوں میں توکھ ڈال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَعَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ آَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُمْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے واضحب لهم مثلاً اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تعید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لهم سنونون وما علينا إلا البلاغ المبين ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمت صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قالوا إنا تطیرنا بكم لئن لم تنتهون لنرجمنكم لئن لم تنتهون لنرجمنكم ولمسنكم من نعذاب أليم قالوا طائركم معكم اَن ذُكِّنْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَصْرِفٌ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نعوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نعوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجْرِينَ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں وَمَانِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّقِذُ مِنْ دُونِهُ نِي آلِهَةً اِنْ يُرِدَنِ الرَّحْمَنُ بِذُرْمٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْءًا وَلَا يُوقِدُونَ اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود خرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا اینی آمنت بربکم فاسمعون قیل دخلی جان جنہ قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میں تو تمہارے پر بردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پر بردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ نَمِّنَ الْقُونِ أَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ یَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِيمِ اَفَلَا يَشْفُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئنگ میں سے لوگ کاتے ہیں اور نید ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نید اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِنِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکا یک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نہ افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بریوی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے ایلا رحمتا منا ومتاعا إلى حین وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِظُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ آَنتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروں جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دے جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوڑ کر جا سکیں گے ونفق في السوء فایذا من الاجداث الى ربیم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اور پھر دوبارہ سور پنکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حادر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُغْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاقِحُونَ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتْتَكِعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتٌ وَلَهُمْ مَا يَتْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اور اے مجرموں آج اہلِ ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دیتی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلاً كَسِيراً اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَلِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پڑتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبیح حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَا مُشِّعْرَ وَمَا يَمْمْ مَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَدِّرْ مَنْكَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبُّهُمْ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کہتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ لَمْ نَنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيْوُنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنْتَ قَوْلُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حادر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهَ خَالَ مَنْ يُحْیِ لَعِظَابَ وَنْ يَرْحِيمٌ قُلْ يُحْیِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَوْرَحَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو ندفے سے پیدا کیا سو وہ عرانیہ احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّدْعِ الْأَخْضَرِ نَاغًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُعْقِدُونَ اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین یاسین یہ قرآن یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُخْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعْلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِينَ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَعَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ آَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے واضحب لهم مثلاً اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کر دیا ہے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تاہید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدای رحمان نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُونَ لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَإِلَّمْ تَانْتَهُونَ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُمْ يَسْعَى قَالَ يَا قُمْ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَوْا وَهُمْ مُحْتَتٌ تَبُونَ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں وماني لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ااتخذ من دونه نوني آنهة إن يردني الرحمن بذرم لا تغن عني شفاعة اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا إِنِّي آمَنْتُ بِرَبْدِ بِكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِي جَلِ جَنَّهِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُونِ أَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے رو برو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ یَأْقُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِيمِ اَفَلَا يَشْبُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئنگ میں سے لوگ کاتے ہیں اور نید ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نید اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باگ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان اللہذین خلق الازواج کل لہا مِن مَا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمِنْ نَهَارَ فَيْدَاهُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِنِّ مُسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرَجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکا یک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بندہ ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کے لئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نا افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری بھی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے ایلا رحمتا منا ومتاعا إلى حین وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَقُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِظُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَتْعَمَهُ إِنْ آَتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروں جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کانے کو دے جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوڑ کر جا سکیں گے ونفق في السوء فایذا من الاجداث الى ربیم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت اللہ صیحتم واحدة فإذا ہم جميع لدینا محضرون اور پھر دوبارہ سور پونکا جائے گا سو وہ سب یقا یق قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقا یق سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تغزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في زلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاقهت و لهم ما يتعون سلام القول من رب الرحیم پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَسِيراً اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ اَسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُنُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر محل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے مَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَدِنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے بڑھتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْنِمْ بَغِيلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيَّهُ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا اَن عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبُّونَ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لئے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَطُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ لَمْ نَصَرُونَ لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنَ نَتَقَوْنُونَ اِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسْتَطِيْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حادر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهَ خَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَابَ وَنْ يُرْمِينَ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَوْرَةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ عرانیہ احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّرِعِ اَخْضَرِ نَاوَنًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْ مِنْ مِتُوقِدُونَ اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَقْنُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے